اور آج ہم تال ٹھوکیں گے سندھ کبھی نگر کی جان لیوار آگن باڑی کے خلاف جنہیں نہ بیماری کے بارے میں جان کاری ہیں نہ ہی دواؤں کے نام پڑھنے آتے ہیں بس کسی کو کچھ بھی دوائی باتی جا رہی ہے آگن باڑی کارکرتاؤں کی یہی لاپرواہی بچوں کی جان کی دشمن بنتے ہی ہے دراصل سندھ کبھی نگر آگن باڑی کارکرتریوں کی اگیانتہ سے مریضوں کی جان پر بنائی ہے بینا جانکاری کے کسی بھی بیماری میں کوئی بھی دوائی دی جا رہی ہے لاپرواہی سے چھ سال کی ماسون کی جان چلی گئی تو سوال یہی کہ آخر کون ہے اس لاپرواہی کا ذمہ دار آئیے ملیئن ڈاکٹروں سے سمچار پلس نے جب ان سے پوچھا کہ یہ کونسی دوائی ہے تو آنک کی دوائی کو تھوڑے کی دوائی بتا کر پھیک دیا کوڑے دان میں پوچھا اچھا تو پھر یہ والی دوائی کونسی ہے دوائی آنک کی تھی ڈال کان میں رہی ہے چلیے چھوڑیے یہ بتائیے یہ جو کورے دان میں دوائی فیکی ہے اس کا نام کیا ہے کہتی ہے موبائل میں فوٹو دیکھ کر دوائی دیتی ہو لو جی بس یہی سننا باقی رہ گیا تھا سرکار نے آنگن باڑیاں اس لیے بنائی کہ بچوں کو کوپوشن سے دور کیا جا سکے ان کے بھوشے کو مضبوط کیا جا سکے لیکن یہاں تو بچوں کے ورطمان اور بھوشے کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہیں آنگن باڑی کی ایک گارے کتری موسیقی موسیقی لیکن قصہ اتنا بھر نہیں انہی میں سے ایک کارے کتری کی گلتی نے ایک ماسوم کی جان لے لی چھے مہینے کی بچی کی آنکھوں میں ایسی دوائی ڈالی کہ اس کی آنکھ کچھ دیر میں ہی باہر آ گئی گھبرایا پتا بیٹی کو جلا دکاری کاریالے لے کر پہنچا وہاں سے ماسوم بچی کو جلا اسپتال میں بھڑتی کر آیا گیا لیکن اس کے دو دن بعد ہی فول سی بچی نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا کہاوت بہت پرانی ہے نیم حکیم خطرائے جان جن کے پاس نہ تو ڈاکٹر کی ڈگری ہے اور نہ ہی کوئی جانکاری آنگن باری کے اندر پر بچوں کے لیے بال پوشہار کا انتظام ان کی ذمہ داری ہے اور ساتھ میں انگریزی میڈیسن کی ایک گٹ بھی سرکار نے ان لوگوں کو بلبد کرائی ہے جس میں سیرپ سے لے کر آئی ڈراب اور بخار کے لیے ٹیبلٹ کے ساتھ اور بہت سی انگریزی دوائے ہیں انہیں سپرد کی گئی تھی تاکہ یہ بچوں کو بیماری سے دور رکھ سکے ان کا علاج کر سکے لیکن یہ سارا تام جھام دینے سے پہلے سرکار نے ان کی ایجوکیشن پر دھیان نہیں دیا نہیں دیا دھیان کی یہ دوائی کیسے باتیں گی نہیں سوچا کہ اگر بچوں کو غلط دوائی دی گئی تو ذمہ دار کون ہوگا انہیں تو دوا دی جاتی ہے وہ کچھ سرکار کی اوٹ سے دوائیں بھی جاتی ہیں سادھان بیماریوں کی اور بچوں کو بخار ہونے کے ایسی کنڈیشنز کے لیے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس چھ مہینے کی ماسوم کا اصلی گناہگار کون ہے ان بچوں کا گناہگار کون ہے آنگن باڑی کارکتری یا سرکار دوارہ چلایا گیا یہ سسٹم جس پر آج تک کسی کا تھیان نہیں گیا بچوں کو کپوشن سے دور کرنا ان کارکتریوں کا کام ہے ان کا کام ہے کہ انہیں ایک مضبوط بھوشی دیں لیکن آنگن باڑی کیندر میں جو چل رہا تھا اس نے ایک بچی کی تو جان لے لی اور اب ان تمام بچوں کا بھوشی بھی دعاو پر لگا ہوا ہے ساحل خان سنت کبیر نگر سمچار پلس جیہاں اگر ہم گاؤں کی بات کریں گرامل علاقوں کی بات کریں خاص طور پر وہ کافی حد تک ان آنگن باڑیوں پر نیر بھر رہتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر تک ان کی پہنچ نہیں ہوتی اور جو مہیلائیں یا کارکرتہ اس میں ہوتے ہیں وہی ان کو جیسے تیسے دوا دیتے ہیں تو یہاں پر سوال یہی ہے کہ بچوں کو کپوشن سے دور رکھنے کے لیے گربہتی مہیلائوں کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے جن کے نیوکتی کی جاتی ہے تو کیا ان کی نیوکتی کے دوران باتوں کا خیال نہیں رکھنا چاہیے کیا ان کے پدوں کی مہتہ کو نہیں سمجھ رہی ہے سرکار جو بہت زیادہ مابدرن تیر نہیں کیے گئے ہیں اس پر چرچہ کرنے کے لیے خاص بہمان ہمارے ساتھ جوئے ہی لکھنو سٹوڈیو سے ڈاکٹر چندر بہن ہے بھارٹی جنیتہ پارٹی سے ہمارے ساتھ جوئے ہیں اس کے علاوہ کانگریس سے ہمارے ساتھ پنکش دیواری جی ہے اور سماجوادی پارٹی سے بھی سنجیب جی ہمارے ساتھ جوڑیں گے تو فلا چندر بہن جی اور پنکش دی آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے تو پنکش دی اگر ہم آگنباری کی بات کرتے ہیں 1975 سے ویوستہ اس لیے شروع کی گئی کہ جو گربہتی مہلائیں خاص طور پر گاؤں میں جو بہت زیادہ پڑی لکھی نہیں ہیں لوگ ان کے بچے کو پوشت رہ جاتے ہیں ان کے لئے ویوستہ شروع گئی گئی تھی تو اس ویوستہ پر آپ کیا کہیں گے کیونکہ اسی ویوستہ کا نتیجہ ہے ایک بچی کی جان یہاں پر چلی گئی ہے پیتی جی اپتر پردیس میں بیبھاگ ہی نہیں پوری سرکار لا پرواہ ہے 1975 میں جب یہ یوزنا شروع کی گئی تھی تو یہ سوچ کے شروع کی گئی تھی کہ پروڑ سچھا اور بال سچھا جو اسکول نہیں پہنچ پاتے ان کے لئے ویوستہ کی گئی تھی کھانے پر کی کپوشن سے بچے بچ سکھیں جن کے یہاں ان سب چیزوں کے لئے لیکن اس کے بعد نیرانتر اس کی دیکھر ایک اچھی طریقے سنے ہونے کے وجہ یہ پوری یوزنا جو ہے لا پرواہی کی بھیڑ چل گئی ہے جس طرح سمچت پریتی جی جیسے دواوا دی جاتی ہے تو اس کے پہلے اس کی یوگیتہ کی جانچ کرنی چاہیے یہی پرپائیں گی دوا یہی ہے کہ 1975 میں جس وقت ماب دنڈ تیہ کی گئے کیا یوگیتہ رکھی گئی تھی اس وقت تو کیونکہ یہ تھا ایسا خاص تین نہیں کیا گیا نہیں لیکن پریتی جی اس سمیں جب یہ ہو گیتا تو یہ ایک پروڑ اور بال سچھا کچھا دو اے تین تک کی یہ بیوستہ تھی اور اس کے بعد جب گاؤں میں بیماریوں کو لے کے شروع ہوا کی جو بیماریاں ہو رہی ہیں ان سے جاگروک کرنے کے لئے انگنباری کیندروں میں کی ایک پراثمک سواست فرسٹ ریٹ کیسے دیا جائے اس کی بیوستہ یوزنا میں صدھار کے اس سے کی گئی لیکن ان سب کو ٹریننگ نہیں دی گئی جن کو یہ دوائے دینی تھی ان کو یہ جاچنا چاہیے پرخنا چاہیے کہ دوائے پڑھ پائیں گے یہ دوائے کسی ہے تو یہ پنکجی سوال ہی ہے بلکل گمبیر ہے اور اس کے جو آنگنباری کارکرتی کا چین اس کے بعد ٹریننگ ہے اس کے بعد جو اس کے بلاک کے ادھکاری ہیں ان کے اوپر گمبیر کاروائی کرنی چاہیے کہ کیسی لاپرواہی ہے جو بچوں کی جاندیا بن رہی ہے جو چیز اچھائی کے لیے تھی ڈاکٹر چندر بوہن جی کیا کہ اول ہے یوپی کی ایک بیماری ہے یا یوپی کی کمی ہے کیونکہ ہم اگر یہاں کہیں تو کیندر کے اور سے تیہ ہوا تھا کہ کس طرح سے آپ آنگنباری کاری کرتا ہوں کہ نیوکتی کریں گے ماب دنڈ وہاں سے تیہ ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ بات کی گمبیرتا نے سمجھی نہیں کسی نے کہ چھوٹے چھوٹے بچے گربھتی مہلائیں یعنی کہ جو آنے والا نیا انسان اس دنیا میں اس کے ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے تو اس گمبیرتا کو سمجھا ہی نہیں گیا پریتی جی اب آوشکتہ اس بات کی ہے کہ آج ہم 2015 میں 1975 میں کوئی یوجنا شروع ہوئی تو آج ہم اس کی سمیچھا کریں اور اس کی سمیچھا ہونا بہت آوشک ہے سمیچھا ہو کر اور اس کے چین پرکریہ میں کیا کیا کھامیاں رہ گئی ہیں ساری چیزیں بدل گئی ہیں اس سمیہ کی آوشکتہ اور آج کی آوشکتہ بدل گئی ہیں آج ایک اور ہمارے اتر پردیس کے مکمنٹری کہتے ہیں کہ ایمبولین سیوہ ہم اسی پرکار سے کر دیں گے جیسے سو نمبر کر دیں گے تو آج مکمنٹری یہ بات دھوراتے ہیں بار بار کہ ہم سب کے سواست کی چنتہ کریں گے تو اب ایسے سمیہ پر آگانواری کیندر پر کسی کو دوا لینے کیوں جانا پڑ رہا ہے یہ ایک بلا سوال ہے بیٹرک ہوئی کل ہی اس میں بڑی خوشی کے ساتھ اعلان کیا گیا کہ پانچ سو اور ایمبولینس کا بیڑا جوڑا جا رہا ہے جس سے لوگوں تک سواست سیوائیں پہنچ پائیں اور دوسری اور یہ خبر ہے گروہ دابازی خبریں ہیں ایک طرف تو دھیانی نہیں دیا گیا یہاں پر کن لوگوں پر پورے گاؤں کے ذمہ داری چھوڑی ہے دیکھیں پیٹی جی آگان باڑی کارکرسیوں کو باقاعدہ ٹریلنگ دی جاتی ہے اور یہ ایک لاپروائی ہے میں اس میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اس طریقے کی ستیاں کیسے اتن ہوئی ہیں اور یہ جات کا وشہ ہے نشت روک سے اگر اس طریقے کی گھٹنا ہو گئی ہے تو اس پر جات کی جائے گی اور اس میں جو بھی دوسری ہوگا اس پر خربائی کی جائے گی نہیں ابھی باقی سینٹر کا بھی ہم حال دکھا رہا تھے سنجی جا کا ریپورٹ دیکھی ہو آپ نے انہیں پڑھنا تک نہیں آتا وہ کچھ پکس سایا ہے اپنے کیمرے میں موبائل میں اس کو دیکھ دے کے دوائیاں بانٹ رہی ہیں ایتی گمدھیر ذمہ داری ہے زندگی کا سیدھے سوالیں ہاں پر ایسے ہی سوال پرکھل لوگوں کو پریسی جی آپ جو کہہ رہی ہیں وہ میں دیکھ بھی رہا ہوں آپ کے چینل پر میں دیکھ پر رہا ہوں کچھ پریسیتیوں پر میں نہیں پہنچ پایا ہوں آپ کے چینل پر لیکن میں اس میں کوئی دورا ہے نہیں ہے میں ٹی وی پر دیکھ رہا ہوں ساری چیزیں اور میں اس بات کو بہت سپس کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پرانی یو جنائے ہیں ہمیشہ سے آگن باڑی تارکستیوں کو اس کی ٹریلنگ دی جاتی ان کے اوپر بھی تمام ایسٹیپس بنائے گئے ہیں جن کی جمعہ داریاں ہوتی ہیں اگر اس طریقے کی ستنیاں آئی ہیں تو یہ ایک گمبیر ذیشہ ہے اور اس پر جاچ ہوگی اور جو بھی جوشی ہوگا اس پر کار رہی ہمارے ساتھ اس وقت ہے جو ادھیاک شویں آگن باڑی سنگ کی کسیم جی سواغت ہے آپ کا یہ خبر آپ نے دیکھی کتنی بڑی لاپروہی آگن باڑی کاری کرتا نے کر دی کچھ آپ کو ازوارب جانکاری ہے ہلو جی کسیم جی آواز مل رہے ہیں آپ کو ہاں ہاں ملکل مجھے آواز پوری مل رہی ہیں میں نے پوری بات آپ کی سنیئے ہیں ہاں بتائیے جو لاپروہی سامنے آئی ہیں مجھے کہنا ہے کہ جو آپ ٹیننگ کے لئے کہہ رہے تھے ٹیننگ تو جو لڑکیوں کو دینا چاہیے کیونکہ کوالیپکیشن جو پہلے تھی ہائی سکول کی پہلے گڑکیں اب بھی بھی ہائی سکول مانگا جاتا ہے تو میری سبت سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہائی سکول یہ گاؤں میں پڑھے لکھی کر لیتے تو ان کے پاس انگلیس نہیں ہوتی ہے جو میں اپنی بچار آپ سے بتا رہا ہوں چلی صدھاروں پہ چرچہ پھر کریں گے کو دوائیوں کی جانکاری نہیں ہے تو اپنی سپروائیجر اپنے سوڈیپیوں کے مادہم سے دوائیوں کو سنجھے وہ یا سواس ویبھا کی جو اینم اگر آتی ہیں ان کرنچاریوں سے سنجھے بینہ دوائیوں کو سنجھے کسی کو کوئی دوائی ملتی نہیں تو کوئی کاربائی کیا آپ نے نہیں نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے تو آپ کی دورہ بھی معلوم ہو رہی سنکویل نگر کی یہ بات جو کسل جی آپ اجرکشن ہیں اس سنجھ کی تو تھوڑی جانکاری آپ کو بھی رکھنی چاہیے کی کیا کچھ آپ کے کارکارتہ کر رہے ہیں جب کوئی جانکاری کہیں ہمارے آپ گروہ جی سے بھی بات کرتے ہیں اگر گروہ جی کے پاس بھی اگر بات آئی ہوگی تو مجھے معلوم ہوتا ہے میری تو برابر سام کو بھی کل گروہ جی سے بات ہوئی تھی رسپانڈے جی سے تو یہ باق خبر نہیں رہتے نا آپ لوگ اسی لئے اس طرح کی گھٹنائیں آتی ہیں تو قسم جی یہاں پر جو آپ مادنڈ کی بات کر رہی تھی جو دسوی پاس ایک طرح سے یوگیتہ یہاں رکھی گئی ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ان کارکارتاؤں کے کندے پر ڈال دی جاتی ہیں چاہے اسکول میں اگر کہیں جا رہی تھی وہاں کے ٹیچروں کی بات کریں یا کوئی کلرکیہ الکام ہے تو یہ ساری ذمہ داری بھی دے دی جاتی ہیں ہاں ہاں بلکل دے دی آتی جنگرنا ایسے کام ہیں آپ کے راشنگارڈ ہیں بہت سارے کام آبھی آپ کے سماجواتی پینشن نہیں ہو جانا کام آگیا گلوبل کام آگیا سارے کام ہم لوگ کو دے دی جاتے یہ لوگ کام ہیں سب کام دے دی جاتے ہیں نہیں تو بجھے کیا ہے ایسے لوگوں کا چین کر لیا گیا یہاں پر جن کو کچھ پندھا لکھنا نہیں آتا اور اس کے لئے کام بہت زیادہ ڈال دیا گیا آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ کہاں پر خامی ہے کہ آپ ہی واقعی چین کر لیتے ہیں میڈم اس کی نیوکتی دیکھیں کتنے سال پرانی ہے نیوکتی اس چیز پر بھی شید دھیان دی جو آپ جتنے ہمارے خیال سے نائنٹی سیس کے بعد کیونکہ میری نائنٹی سیس کی جائننگ ہے ہمارے بعد سے جتنے لوگ آ رہے ہماری چیننگ ہوئی جتنے لوگ تھے سب پڑھے لکھی لوگ رکھے گئے تھے اور ہماری تو میڈل جب نیوکتی ہوئی تھی تو ہمارے تو لکھیت میں نیوکتی ہوئی تھی لکھیت ہم نے ایکزام پاس کیا سنسل لوگوں نے میرا انٹرویو لیا سب میری نائنٹی سیس میں نیوکتی ہوئی تھی اور اس کے بعد سے میریٹ کی آدھار پر نیوکتی ہوئی تو جو یہ مہلائے ہم دیکھ رہے ہیں کسیم کی جو ایک آپ کی سنگ کی ادھیاکشن آپ کی ذیمیداری کیا بنتی ہے تو انہیں ذیمیداری کے بارے بتائیں اگر آپ کے آگنوڑی کے کاری کرتا ہے اس طرح سے نیوکت ہوئے ہیں جن کو کوئی یہاں پر یوگتا ہی نہیں ہے پڑھنا لکھنا تک ان کو نہیں آرہا ایسے میں آپ کی ذیمیداری کیا ہے نہیں ہماری ذیمیداری تو بنتی ہے لیکن ہمارے اگر سنگیان میں آئے گا ہمارے شیط میں ہوگا میں ان کو تریننگ دینے کام خود ہی کر دوں گی نہیں تو آپ کی کیا ذیمیداری بنتی ہے اگر اس طریقے کی باتیں ہیں تو اور ہمارے سنگیان میں جتنے میرے کنسلڈ میں ہیں لوگ ان لوگوں کو لکھناو جیسے لوگ میں ہمارے لکھناو میں نیوکتی میری الیگن پریوجنا میں ہے تو جتنے چھیتروں میں میں جہاں سے جانتی ہوں ہمارے چھیتروں میں سب ویل کوالیفائیڈ کوئی بھی بھی یہ گرویشن سے کم نہیں ہے ابھی کانسہ لوگ میرے سمپرگ میں جتنے ہیں سب گرویشن سے پاس مہیں گریب کری نہیں تو آپ کو مجھے ایسا لگتا ہے نہیں تو کل پر ایسا نہیں ہوتا کسیم جی کسیم جی ایسا نہیں ہوتا کہ میں گرام کی پردھان ہوں اور میرے جو منایا تھوڑا سا ادھر در سے جگار لگا کے میرے جو جو اپنے ہیں میں نے ان کو آگن باڑی کاری کرتا بنا دیا ایسا بھی تو ہوتا ہے ہاں بلکل ہوتا ہے جگار سے بہت سے بن جاتے ہیں ہائیسکول کیا ڈگری لیا ہے انڈر کی ڈگری لیا ہے یوکی میں آپ دیکھتے ہیں مارشیٹیں کیسے بڑھتی ہیں وہ تو میڈم آپ کو پتا ہے اب مارشیٹوں کی ان کی چھان بھی نہیں ہوئی بس مارشیٹ آ گئی اور ان کا پیسہ کہوچ گیا اور یوکی آ ہو گئی ٹھیک ہے سنجیب جی کچھ کہیں گیا یوکی آ پاس سے ہوتی ہیں جی ٹھیک ہے سنجیب جی ہاں ہالو جی سنجیب جی ہالو ہاں جی ہاں جی ہاں ہاں بتا ہے ہاں ہاں بتا ہے اور اگر بہت دوئے یہ پتیس سال پہلے کی بات بکا رہے ہیں تو میں سے لگتا ہے کہ اس میں کانگریز کے لوگوں نے انیوکیاں کی ہوں گی اس طریقے کی ساڑھے تین سال میں جو انیوکیاں ہوں گی اس طریقے کی ستھیاں نہیں ٹھیک ہے اور ساڑھے تین سال کی بات کریں یہاں پر سنجیب جی ابھی آپ کے مکھے سچیب نے جو کپوشید بچے ہیں ان کی جنرگڑگا نکر آئی تھی تو شاید آپ کے پاس آنکڑے ہوں گے اس کے لاکھوں میں وہ آنکڑے ہیں تو کیا ساڑھے تین سال میں کیونکہ یہ آنکڑے تھے زیرو سے پانچ سال کی بچوں کی آنکڑے تھے جن کی عمر ہے پانچ سال تک کے بچوں کے آنکڑے ہیں تو اس میں تو آپ کے ذمہ داری آگئی نا باقی پیچھے چھوڑ دیجے آپ ٹھیک ہے ابھی کچھ دن پہلے مکھے سچیب نے کپوشید بچوں کی یہاں پر گڑنا کرائی تھی سنجیب جی جانکاری میں ہے آپ کی آنکڑے بھی آپ کی جانکاری میں ہوں گے اور ان بچوں کی عمرتی زیرو سے پانچ سال یعنی کی پانچ سال تک کے بچے تھے تو ان میں سے جو بچہ پہلے بھی پیدا ہوگا ساڑھے تین سال تو آپ کے کاریکال میں گزارے ہیں اس بچے نے تو پھر اس کے بعد بھی آنکڑے سامنے آتے ہیں تب تو آپ کے ذمہ داری ہے نہیں میں سے تو ذمہ داری تو ہے اس میں بہت دور ہے نہیں لیکن اس طریقے سے وہ بتا رہی تھی کہ مارشیٹ بھی مل جاتی ہے اور اس کا پیسے بھی چلے جاتے ہیں اور ہو جاتا ہے تو یہ سب کہنا ہے خالی بولنے سے نہیں کچھ ہوگا اگر ان کے پاس کسوں جی کے پاس کوئی اس طریقے کے فرماہ ہو اب ہوا کیسے ہوا کس کی سرکار میں ہوا کس نے پیسے کس کو دیئے گئے اور اگر انہوں نے بھی پیسے دیا اور ان کی نیوکتی بھی اسی طریقے سے تو مجھے بتا ہے اس طرح کاروائی کی جائے گی لیکن خالی کہہ دینے سے کہ یہاں وہاں پر مارشیٹ بھی مل جاتی ہے اور پیسے بھی جمع ہو جاتے ہیں اور سب کو جو جاتے ہیں یہ خالی کہنے سرام نہیں کنے گا اگر آپ کے پاس ہو تو اس طریقے سے آپ بات کریے ورنہاں چینل پر آپ کے سمانی چینل کو ہزاروں لوگ اس میں دیکھ رہے ہیں اور ایسی باتیں اس کی کہہ دینے سے میں نہیں تمستوں کے آگنواری والی جو ہماری ادھرش ہیں ان کا کام چلے گا ٹھیک ہے ڈاکٹر چندر مہان آپ کے پاس آنا چاہیں گے کیونکہ یہ جو ایک گھٹنا سامنے آئے اس کے بعد پورے سسٹم کو لے کر یہاں پر سمکشہ ہوئی ایک طرح سے اور یہاں یہ واقعی میں گھنبر سوال ہے کیوں نہیں کسی بھی سرکار کا دھیان اس اور گیا کہ جن کے ذمہیں ہم نے بچوں کو چھوڑ دیا جن کے ذمہیں ہم نے گربہتی مہلاؤں کو چھوڑ دیا آخر وہ مہلائیں خود اتنی سکشم ہیں کی نہیں ہیں دیکھیں سنجیب جی جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اچت نہیں ہیں اور یہ جمعیداریوں سے بھاگنے والی بات ہے آج اگر حاصل ہوتا ہے تو اس کی جمعیدار آج کی سرکار رہے گی اس کو سفیکار کرنا چاہیے اور اس کے لیے یہ کہنا کہ یہ انیس سو پیشتر سے اس ٹیم ہے اور کب نیوکتی ہوئی کس کی نیوکتی ہوئی کیسے نیوکتی ہوئی تو یہ راستہ نہ پوچیں اس جمعیداری کو سفیکار کریں کہ یہ گلتی کیوں ہوئی لیکن اس میں گلتی آگن باڑی کارکرتی کی نہیں ہے وہ جیسی ہے اس کو نیوکت کرنے والے ادھکاریوں کی گلتی ہے اور اس سسٹم کی گلتی ہے جس کے دوارہ ان کی نیوکتی ہوئی ہے اور ان کا پریشن کیوں نہیں ہو رہا جو میں نے کہا اور وہ جو آگن باڑی کارکرتی سنگتی جو پدادکاری نے جو بات کہی انہوں نے اپنی سہج روپ میں جو سماج کا انواب ہے وہ انہوں نے ویکت کیا اب یہ ٹھیک ہے اب اگر آپ پر سوال کھڑا ہو رہا ہے تو آپ یہ مت کہیے گا کہ آپ لا کے دیجئے کیسے لائے یہ دواب میں دواب میں نہ لیں اس میں جمعیداری یہ ہے کہ آج بھائی ہم پریشن کریں آج کی سرکار کی جمعیداری آج کی ہے اور ساڑھے تین سال کوئی چھوٹا کارکار نہیں ہوتا ہے ساڑھے تین مہینے نہیں ساڑھے تین سال ہوئے ہیں سرکار کو اور جس سرکار کو ساڑھے تین سال ہوئے ہیں اس کے اس کے ساسن کے انترگر اگر کسی کسی عبود عبود بچے کی جان جاتی ہے تو وہ سرکار جمعیدار ہے بیوستہ جمعیدار ہے اور بیوستہ کو بدلنے کے لیے کیا پہل ہوگی کیا پریاس ہوں گے یہ اس کا جواب دینا ہوگا اور اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ اس طریقے کی بات نہیں چل پائے گی جنتہ یہ نہیں چاہتی جنتہ نے آپ مفت دیا ہے جی سنجیر جی آج سنجیر جی دو باتوں کو دو باتوں کو ایک ہی میں جوڑے دے رہے ہیں انہوں نے اس طریقے سے کہا کسیم جی نے کہ مارک شیٹے بھی آئی سکول کی مل جاتی ہیں اور پیسے لے کر ہوتے ہیں میں نے اس مددے پر جو بات کئی انہوں نے آج کی گھٹنا کو مددے پر جوڑ دیا ایسا نہیں ہے جو نہیں جوڑا جائے گا اسم جی کے ایسا نہیں جوڑا جائے گا سنجیر جوڑا جائے گا سنجیر جوڑا جائے گا ٹھیک ہے جوڑا جائے گا اگر کسی کی بھی نیوکی فرضی جہاں چھونی چاہیے جہاں چھوگی جہاں چھوگی اور اس میں جو بھی کوشی ہوگا اس پر کاروائی ہوگی کہ سب وائز عدیقاری ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہنے کی دیگلات کی بھئی انہوں نے تو کہہ دیا آپ نے پلو جالا دیا یا پیچھے اٹھ گئے یا آپ نے ٹھیک ہے سنجیر جیر میں نے جو بات جس وشے میں کہیے اگر آپ بات کو سنجیر جوڑا جائے گا میں کسی اگر میں آپ کے اترپردیس سرکار کی سچنیت جو اٹھ گل میں مادی کسی اگر میں آپ کی اترپردیس کی آدمی یا اٹھ گل سنجیر جائے گل آپ ہر اترپردیس کی مادی کسی مادی کسی سنجیر جس مادی کسی مادی کسی اگر آپ کسی سنجیر جانت پر آپ کسی مادی کسی موسیقی